مردانہ کمزوری صرف پاکستان میں نہیں بلکہ یہاں پہ بھی ہے یار وہاں پہ ایک لڑکی کھڑی تھی وہ مجھے شوگر ڈیڈی بلا رہی تھا ابھی آپ نے دیکھا بزار میں اس طرح مرد اور عورتیں وضوح کر رہے ہوں یہاں پہ خواتین اور مرد دونوں نماز پڑھنے کے لئے آتے لگے پاکستان is better بھائی نماز پڑھ کے ہم لوگ پڑی ہو گئے یہ سویا ہوا نہیں بلکہ سنے نشاہ پی رکھا اس کے پر اسامہ بن لادن کی تصویر لگی ہوئی تھی یہاں پہ بھی ڈیبیٹ ہونے لگی ہے مسلمان ہے بھائی اس طرف اور وہ اس طرف یعودی رہے لیکن یار وہاں پہ مجھما اکٹھا کر لیا پوراں اس نے یار السلام علیکم ناظرین اور ویلکم تو ایدل ولوگ میں اس کا مجھوڑ ہو جی یوگانڈا کمپالا میں شام ہو رہی ہے یہ دیکھیں لیا آپ کو اگوڑا اگوڑا والے نظر آ جائیں گے یہ ہم نے ٹور گائیڈ اپنے ساتھ لیا ہے جو ہمارے ساتھ جا رہا ہے اور یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈوانس مارکیٹ ہے تیکھیں جس کو پر یہ پوسٹر بھی لگے ہوئے نہیں یہ زیادہ تر مسلم زورتوں کے لگے ہوئے ہیں شاید یہ مسلمانوں کی دکان ہوگی اس لیے یہ سارے بیگز ہوئے رہا اس طرح کی چیزیں آگئی یہاں پہ آپ کا پتہ ہے یہ کنٹری بہت قریب ہے لیکن کے کرنسی بھی بہت ڈاؤن ہے لیکن یہاں پہ امپورٹ ایکسپورٹ ہماری کنٹری سے بہت زیادہ ہوتا ہے کافی اڈوانس مارکیٹ ہے بھائی لیکن یہاں پہ ویڈیو بنانے کا مسئلہ ہے کرنا بھی تو ہے ایکسپلور یار ویڈیو بنائے رہا بھی تو نہیں جاتا تڑپ بھی تو اتنی زیادہ ہے اور لوگ بھی بنانے نہیں دیتے ہیں اب کیا کریں لوگ بے وفا ہیں یار یہ دیکھیں بی بیاں یہاں پہ سبزی اور فروڈ بیچ رہے ہیں بھائی چک کریں ان مارکیٹس میں آپ کو زیادہ تر خواتین چیزیں بیچتی ملیں گی اور یہاں پہ جو میں نے زیادہ تر سبزی بھی رہا دیکھیا نا بھائی وہ ایسی ہے جو باس سینی جو ہوتی یہ شاید وہ دور سے آتی گاؤں سے وہ لے کے آتے ہیں یہاں پہ بیچتی اس لیے لیکن تازی نہیں ملی آپ کو یہ جو بوڑا بوڑا ہے نا یہ بہت زیادہ یہاں پہ مل جائے گا اتنا زیادہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ خواتین کا لباس کر رہے ہیں بیچاری غریب ہیں اس لیے ان کو پاس پہننے کے لیے پر اپر کپڑے نہیں ہیں بہت بڑی مارکیٹس ہیں آرہی ہے یوگانڈا کی یہ دیکھیں یہ نو پارکنگ کا بورڈ لگاو ہے یہ پھر بھی پارکنگ کر کے کھڑے ہیں یہاں پہ حالانکہ 1.6 ملین آبادی ہے یہ کمپالا کی لیکن یہ کاؤنٹ اور مجھے لگتا یہ غلط ہوگی آبادی بہت زیادہ ہیں یہ دیکھیں یہ جوتیوں کی مارکیٹ ہے بھائی یہ چیک کریں یہ ساری سیکنڈ ہے نیو نہیں یہ گھڑیاں آگئیں پلاسٹک کے برطن یہ اس طرح کی چیزیں اور یہ ان کے مقامی فروٹ ہے جو بی بیاں بیچ رہی ہیں یہاں پہ چیک کریں بھائی کتنی بڑی مارکیٹس ہے یہاں پہ یہ بولیاں لگا رہے ہیں پینٹ شلٹ یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اور عورتوں کے پرس وغیرہ اس طرح کی چیزیں یہ سب لنڈا ہے بھائی چیک کریں یہ سب لنڈا ہے بھائی اور آپ کو یہاں پہ زیادہ تر خواتین کی چیزیں ملیں گی مردوں کی بہت کام کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ جتنی خواتین شاپنگ کرتے ہیں اتنی مرد نہیں کرتے اب یہ شادش ورہ حضرات ہچی طرح جانتے ہوں گے یہاں پہ زیادہ تر عورتوں کے نا فال اس طرح ہیں کہ جاتی اور عورت سے پتا نہیں چلتا جبکہ آتی ہوئی عورت سے پتا چلتا کہ یہ عورت ہے پرنا پتا نہیں چلتا ہے اب تک فیس نہ دیکھو آپ کے نزدیک افریقہ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کالے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہاں پہ ایک کنٹری کے لوگوں کے دوسرے کنٹری کے ساتھ حلیہ نہیں ملتا میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے مجھے تھوڑا بہت پتا ہے ان لوگوں کا میں جج کر سکتا ہوں جیسے کہ جو ایتھوپیا کے لوگ ہوتے ہیں نا ان میں ہلکا پھنک آپ کو ایشین کلر مل جائے گا سارے ایسے نہیں لیکن تھوڑا سا ٹچ ضرور ملے گا آپ کو ٹین پرسنٹ ایشن رنگ مل جائے گا اگر آپ زمبابے کی طرف نکل جاتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ بلیک آ جاتے ہیں اسی طرح کینیا اور یوگانڈا کا بھی فرق ہے بھائی بتا رہا کہ یہ یوگانڈا کی سب سے بڑی یہ کوچوں کا سٹیشن ہے بھائی اب پورے یوگانڈا میں جتنے بھی گاڑیاں یہاں سے نکلتی ہیں نا وہ سارے یہاں پہ آ کر سٹاپ کرتے ہیں یہ سیریہ میں یہ بھائی مجھے بتا رہا کہ اگر آپ کا موبائل کئی سے بچوری ہوتا ہے نا پھر یوگانڈا میں تو آپ کا موبائل ان مارکٹس میں آ جائے گا یہاں پہ سیل ہوگا اور یہاں سے وہ آگے اس کون لوگ کر کے فروخت کر دیتے ہیں السلام علیکم ناظرین میں اس کے مجود ہو جیگی یوگانڈا کی سٹی کمپالا میں اور آج ایک مارکٹس کا نام ہے ناکا سیرو میں نے جلدی سے نام اس لیے بتایا کیوں کہ تھوڑی دیر بعد مجھے بھول جائے گا ابھی اس کی طرف ہم جا رہے ہیں کل جیسے آپ کو بتا ہمارے ساتھ ایک سین ہوا ہے بھائی ہم نے تین سو ڈالر اور ایک لاکھ شیلنگ وہ گواہ دیا پولیس والوں کو تو ابھی ہم نے سین یہ کیا کہ اپنے ساتھ مقامی یوٹیوبر تھا اس سے رابطہ کیا ہے وہ یوٹیوبر اس کو بتایا کون سی ویڈیو کیسے بنانی ہے مقامی جو ہے اس لیے تو بھائی تور گایٹ سے کام نہیں چل رہا ہمارا کھوٹی دکت ہو رہی اس کے باوجود ابھی یہ مقامی یوٹیوبر ہے میں اس سے آپ کی ملاقات بھی کر رہا تو اس کا چینل بھی ہم آپ کو دے دیں گے اس کو بگایدہ ہم نے ایک دن کی ڈیٹ پیسے بھی فکس کی ہے ٹھیک ہے پچاس ڈالر کے ساتھ minimalist میں آپ کو بتایا ہے ہمیں جوہ vyباتان جومیدے جو ہوں whoa�� . جس میں گ然 کہ کرتے ہو nós کیوں کہaris newbie سوٹ ایجمنہ کیا ہے mm news جس کے بارے ہوجود jاندے ہو wirے نہیں 是啊 موضی مٹ هذا صار ہے کہ آپ ش populaireوس یا یہ бок survived کیون موضی نہیں واپس موضی لق بن Jahr ایسا ہے ایسا ہے بھئی دیکھیں کہ یہ مہرکیٹ ہے یہ بی بی بے نہیں بندہ ہے میں تو بول گیا بھئی ہے یہ لوکل مہرکیٹ ہے وہ کے ملے آمیلٹ آی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساں ہے آپ پڑھے آپ پڑھیں گے آپ پڑھیں گے محفظت تقریب محفظت تقریب محفظت تقریبا ایسا محفظت تقریبا ایسا محفظت تقریبا لو پانگا ککنگ یہ گفت تقریبا جو اس رو لیکس کمم پاہ ستاقریبا یہ جانبا میرا فرخ شوٹا مل جائے گی بھائی تو یہ ایک فوڈ مارکٹ آف یوگانڈا یہ جو آپ کو کہلا نظر آ رہے ہیں بھائی اس کو فوڈ کے طور پر یہیوز کرتے ہیں یہ جو آپ آرمی دیکھ رہے تھے نا بھائی اس طرح کی لوگ اہمیں یہاں پر سیٹھ بننے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک بلا بج آپ کو درانے کی کوشش کریں گے تو آپ نے ان لوگوں سے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا درنا نہیں ہے اپنی سیفٹی سب سے فاست ہے بھائی یہ دیکھیں یہ مرے ریسه یہ کھٹا ہے یہ کھٹا ہے یہ جو دلیشیس ہے دلیشیس ہے اس نے اسے ملک ہے اسے ملک ہے میں آپ کو کھٹا کرتا ہے اور آپ کو سکر کرتا ہے آپ کو سکر کرتا ہے وہ کہتا ہے جب بھی کوئی لیڈی آپ کو اس طرح کیمرا کے ساتھ تو وہ یہ تصور کرے گی کہ آپ ریچ ہو اور خاص کر جیسے گلاس یہ ہو لیا اب یہ نہیں پتا کہ بائی جان ادی ادے کپڑے تینہا لندے جلے ہیں یہ اس طرح کا یہاں پہ لوکل مارکیٹ ہے ابھی باقی کا ایریا بھی دکھاتے ہیں کل کوئی پراپر بلوگ کر رہی نہیں سکے ہم لوگ بھاگتے رہیں بھاگتے رہیں اور یہی سینڈ رہا ہے اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم لوگ تھوڑے کنفیوز تھے ابھی میں یہاں پہ کھڑے ہوگی بیڈیو بنا رہا تھا بیبیاں دو کھڑی ہیں ہاں صرف دیکھیں گودی میں بیٹھیں ہلو جمازے جمازے ہاں شریفی شریفی ہاں پاکستان شریفی نیم انسان پاکستان انسان پاکستانی پاکستانی یہ دیکھیں یہ اس بی بی کا نام ہے شریفی اور ہاں زماسی اس کا نام زماسی ہے اور اس کا نام زریفی ہے یہ ماں سے شریف ہاں شرماندی پاہی ہیں تو تو میرے رنگ جی تو یہ دیکھیں یہ دو بی بیاں ہیں جی مجھ سے شرما آ رہی ہیں آپ اگر کسی کی طرف کیمرہ بھی گھما لینا بھائی تو اس کو صرف ایک چیز چاہیے اور وہ ہے پیسہ بس اگر آپ نے کسی سے رشتہ بھی پوچھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو پیسہ دینا ہے اگر آپ نے ایون کہ میں ایک سین بتاتا ہوں ایک سین ہوا تھا میں ایک مارکیٹ میں گیا میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے سین چاہیے اس نے کہاں ٹھیک ہے وہاں پہ دفتر ہے وہ نکلا بھائی تو میں نے کہاں نہیں مجھے ڈریکشن بتا دو میں خود ہی ڈونڈ لوں کہتا نہیں پھر جاؤ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا تم سے پیسے لوگا اگر آپ نے خود ڈونڈ نہیں تو جاؤ مجھے نہیں پتا میں نے کہاں یہ کیسا روائی ہے بس یہاں پہ یسے چلتا ہے یہ دیکھیں یہ تقریر چلی ہو یہاں پہ مسلمانوں کے اسلام علیکم اللہ علیکم آپ جانے پہلے ہیں آپ جانے پہلے ہیں یہ کہ میں آپ جانے پہلے ہیں یہ آپ پہلے ہیں یہ آپ پہلے ہیں یہ آپ پہلے ہیں ہم پہلے ہیں ملدانہ میڈسین یہ Ashraf آپ انہوں پہلے ہیں آپ نے پہلے ہیں مردانہ کیمزوری کیمزوری مردانہ کیمزوری مردانہ کیمزوری رہاہ یہ پارکستان میں کمزوری کیا ہے دوارتی ماں پہوار اوہ مردنا کمزوری صرف پاکستان میں نہیں بلکہ یہاں پہ بھی ہے آہم پاکستان بیسکلی اور اب میں یہاں پہنچا ہوں لیکن میں یہاں پہنچا ہوں میں یہاں پہنچا ہوں آپ کو اپنے افریکان کامیت ہوں پہنچا ہوں امام ابن کائم جاوزیہ امام ابن کائم جاوزیہ بائی جان یہ ایک امام کا نام بطا رہے تھے ان کے یہ کتاب پڑھ کے لوگوں کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ صدیوں کرانہ اور ماشاء اللہ اسلام دیکھے ان کا ابھی کتنا بہترین طریقہ جو ابھی تک یہاں پہ چل رہے ہیں اور لوگ اسے اپنے شفاہ بھی حاصل کر رہے ہیں اللہ ان کو شفاہ دے رہا دیکھو دوپسی زینہ ایک نوڑا ا PEG وہیں گوہ یہ خود یہیں گوہ خوصے ملعاندشس ملعاندشب بگرم شکل علاق ملعاندشب Bul ねぇ سوال اس عن الان دور یہ دونیوی ملعاندشب جدا چھمج ا birlikte آجانا آجانا اللہ تمام ابدا ملعاندشب آجانا 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 معالی ایسیار ڈیابی الناس ایسیار آجانا 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 ایسیار ایسا مسلمان حکیم ہیں یعنی ڈاکٹر ہیں جیسے کہ ہمیوپیتھک ایلوپیتھک ہوتا اس طرح ہوں گے تو یہ خود یہاں پر دوائیاں بنا رہے ہیں لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوں گی نہیں یہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہیں اور ان میں سے زیادہ تو وہ لوگ ہیں جو ایفورٹ بھی نہیں کر سکتا آپ کو پتا یوگانڈا ایک غریب سا ملک ہے تو بھائی یہ لوگ جانے ہی صدقہ دے رہے ہیں بھائی یہاں پہ یہ کلوز اپ مارکٹ آ رہی ہے تو جب یہاں سے آپ گزریں اپنے بیگ کو ایک تو فرنٹ پہ کر لیں دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ بھی کیئر فل ہو جانے جو بھی ڈیوائسی وغیرہ ہونا وہ پاکٹ میں ڈال لینی ہے اور یہ بیگ تو آپ کا چھن بھی سکتا ہے اس لیے جو زیادہ آپ کے پیسی وغیرہ ہونا پیسی وغیرہ وہ ان بیگوں میں مت ڈالیں دیکھیں اتنی بڑی مارکٹ ہے وہ ایک سٹیر بنی رہے ہیں ایک مارکٹ سے دوسری مارکٹ کو ٹچ کرنے کے لیے انہوں نے سیڈیاں بنا رکھی ہیں کافی بڑی مارکٹ ہے چیک کریں آپ کو اتنے یہاں پر لوگ زیادہ مل جائیں یہ لیکن آج چکے فرائیڈے لیکن یہ تو غیر نان مسلم کنٹری ہے ان کو فرائیڈے سے نہیں فرق پڑتا وہاں پہ ایک لڑکی کھڑی تھی وہ مجھے شوگر ڈیڈی بلا رہی تھا اس کا کیا مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی اب یہ دیکھیں جمعہ کا دن ہے یہاں پہ یہ خواتین بھی وضو کر رہی ہیں یہاں پہ وضو کرنے کے لئے سب ہیں وضو کرنے کے بعد یہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے خواتین علیہ دا نماز پڑھیں گی مارک علیہ دا نماز پڑھیں گے اور یہ دیکھیں ایک مین بزار ہے بھائی بزار کے اندر یہ وضو ہو رہا ہے اور یہاں سے تھوڑا سا دور آگے مسجد ہے مسجد میں پانی میسر نہیں اس لئے یہ لوگ یہاں پہ وضو کرتے ہیں اور یہ کہنے وغیرہ بھار کے لے آتے ہیں یہ پانی رہا ابھی آپ نے دیکھا بزار میں اس طرح مرد اور عورتیں وضو کر رہے ہیں یہ افریقہ ہے بھائی یہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ پکا مسلمان ہیں ایمیں نہیں ہیں یار ہمارے پاس سب سالتے ہوتی ہیں اولیات کا فقدان ہے لیکن مساجد میں نماز ہی آپ کو ملے گا یہاں پہ ابھی ہم بھی یہاں پہ بزار کرتے ہیں اور پھر جو اسام نے مسجد وہ آپ کو دکھاتے ہیں پہنچ کے انشاءاللہ پہلے ہم آگے گھومنے جا رہے تھے لیکن پلان کینسر کر دیئے پہلے جمعہ پڑھتے ہیں اس کے بعد باقی کے کامباد میں کریں گے ابھی پیچھے ویڈیو بنا رہے تھے لیکن بندہ پیچھے سے باگا باگا آگیا ایسے روئی ہے ایسا روئی ہے ان لوگوں کا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے لیکن ڈسپائنٹ نہیں ہونا اور آپ نے بوڑنی ہونا اور پناہ موڑ بھی خراب نہیں کرنا خوش خوش رہنا ہے ٹھیک ہے نا یہ سایکا سٹینڈ ہے بھئی یہاں سے آپ رینٹ پہ سائیکل لے سکتے ہیں سیم لائی پاکستان میں مل جاتا ہے ایران میں مل جاتا ہے ہاں انہوں میں نے نہیں دیکھا یہ دیکھے بھئی یہ بچارہ چھوٹے سکاتے کیا پیسے کمار ہے وہ میرے پیچھا پولیس چیک پوسٹ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ابھی ہمیں پولیس والن رکھا تھا یہ میرا پاسپورٹہ بھی نکالا میں نے تو مجھے بھی یہی دار تھا کال ہم نے تین سو ڈالر دی آج پھر یہ تین سو ڈالر لے لیں گے لیکن ایسا نہیں تھا آج آپ کا دل خوش ہو جائے گا میری باسپن کے بھائی وہ مسلمان پولیس افسر تھا اس کا نام ابیت تھا اس نے کہا سلام علیکم مجھے مسلمان ہوں اس کو اتنی خوشی ہوئے مجھے مل کے اس نے کہا ٹھیک آپ اپنا پاسپورٹ دے دیں میں نے پاسپورٹ چیک کیے اس نے ہمارے پاسپورٹ چیک کیے اس نے کہا most welcome to yoganda if you want to do business here it's a good place for you یہ کہہ کہ آپ جا سکتے ہیں میں نے کہا نہیں آپ ایسے نہیں میں آپ کی جانری چھوڑنے والا ہے میں نے کہا پھر کیا میں نے کہا آپ اپنا نمبر دو آپ دوست بن جائیں گے کہتا ٹھیک یار لے لو یہ کونسا مشکل ہے میں نے اس کا نمبر لے لیا بھائی اس لیے لیا کہ کل کوئی اور پکڑے گا تو اس کی بات کروا دوں گا پاکستان والے سینے کوئی نئی بات نہیں ہے یہاں پہ آپ میرے پیچھے مسجد دیکھ سکتے ہیں یہ افریقہ کی دوسری بڑی مسجد ہے افریقہ کی سب سے پہلی جو مسجد ہے وہ ہے کنگ حسن موسک اور اس کے بعد یہ دوسری بڑی مسجد ہے یہاں پہ خواتین اور مرد دونوں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے لیکن خواتین کے لیے لیڈا پورشن مردوں کے لیے لیڈا یہ مسجد کا نام ہے جی کذافی موسک اور جو کرنل کذافی تھے لیبیا کے انہوں نے یہ مسجد یوگانڈا کو گفٹ کی تھی دوزار چھے میں اس کی کنسٹرکشن تو پہلے سے سٹارٹ ہوتے لیکن دوزار چھے میں وہ فینش ہوئی یہ مسجد اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر تقریبا پندرہ ہزار نمازیوں کی جگہ ہیں اور پینتی سو نمازی اس کی گیلری میں نماز پڑھ سکتے ہیں افریقہ کے مسلمانوں کے کانسل بنی ہوگی نا یہ اس کا ہب بھی ہے بھائی اور یہاں پہ ایک مین یونیورسٹی بھی ہے یہ اتنی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ سے اور مسلمانوں کو اس طرح دیکھ کے نا دلی طور پر سکون بھی ملتا اور خوش ہی بھی ہوتی ہے یہ سکول ہے سکول سے بچے آ رہے چھٹی ہو گیا جمعہ اس لیے ابھی ہم چل کے بزو کرتے ہیں اور اس کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں خطوہ عربی میں بھی ہو رہا ہے اور انگلیش میں بھی ہو رہا ہے فائنلی ناظرین ہم جمعہ پڑھ کے فری ہو گئے اور میں مسجد کے اندر آ چکا ہوں بہت ہی خوشادہ مسجد ہے یہاں پہ بہت زیادہ ٹیورسٹ پہ آتے ہیں لیکن جب یہاں پہ جمعہ کا دن ہو اور خاص کر جب عید اور عید کے نماز ہو تو تب یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے لوگ جمعہ کو بھی یہاں پہ میں نے ایک چیز نوٹ کیا کہ وہ عید کی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں یہاں پہ جمعہ والے دن میں لوگ نہینے کپڑے پہن گائیں گے خوشبو لگا کے وہ تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے لیکن مجھے بنسبت ہمارے یہاں پہ لوگوں کے چہرے پہ زیادہ خوشیاں دیکھنے کو ملی ہیں لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں بچوں کو لے کے آتے ہیں یا سی آپ کو بچے دکھائی دے رہے ہیں دو بچوں کو لے کے آتے ہیں یہاں پہ جمعہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور واقعی کرنل کذافی کو سلام اس کی یاد میں یہ مسجد بنائی گئی کیا بات اس نے خود یہ توفات دیا تھا یوگانڈا کو جب وہ اپنے وزٹ پہ آیا تھا بنائی پہلے گئی تھی لیکن اس کے دور میں یہاں پہ پر افتتہ کر دیا گیا تھا یہ میرے ساتھ ایک انڈین بھائی ہے آپ نے نام نہیں بتایا سید موسین سید موسین آپ سید ہیں سید موسین نے ہیدر آباد انڈیا سے ان کا تعلق ہے اور یہ اندر بیٹھ ہوئے ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئے تو یہ میرے ساتھ چی اٹھ کے باہر آگیا ابھی ہم نے یہاں پہ جمعہ پڑا اور یہ بتا رہا ہے آپ کا کتنا عرص ہوگئے یہاں پہ 15 years 15 years آپ نے یہاں پہ گزار ہے ایسا انڈین آپ نے یوگانڈا کو کیسا پایا یوگانڈا بہت اچھے انڈریل کلائمٹ کے بجے سے بہت اچھا ہے ابھی میں دیکھ سکتا ہوں کہ موسین تو بہت کارا بناو ہے نہ ہاتھ اتنا گرم ہوتا ہے نہ ہوتا ہے نہیں ہے کہ بہتر بہت اچھا ہے آپ کا رنگ بھرا کیسے ہے 15 سال رہنے کے باوجود یہ رنگ یہ ہے کہ نیچرل ہی میں نے آپ کو مینٹین کرتا ہوں مینٹین کر کے رکھا دوسری بات یہ کہ مجھے بتایا گیا تھا یہ جو آپ چھلے اریا میں فریکہ میں ایسے 23 بڑی ہیلز والے راکے ہیں تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے جس میں یہ مسجد بنی ہوئی اور جس کے وجہ سے آپ پوری سٹی کا بھی دیکھیں کہ پورا ویو آپ کو سائیڈ اپنے نظر آگئے گا ابھی میں مسجد سے نکل رہا تھا تو یہ ہماری مسلمان بہنیں جو ہیں وہ میرے پاس آئی اور کہتی کہ ہمیں آپ کے ہوایے سے پکچریں بنانی ہوں ہمیں نے پکچریں بنا دیئیں ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں ابھی یہاں پہ ہمارے ایکٹور گائٹ کھڑا ہے وہ بچارہ عیسائی ہے تو بھی اس کے پاس جانا ہے یہ سارا یہاں پہ ہمارے مسلم بہنیں سارے یہاں پہ آئے گئے یہ سامنے کذافی موسکری اور کذافی موسکر کے سارے بازار ہے ریسٹورنٹس بھی ہیں چونکہ فیملیز بھی آتی ہیں یہ مسلم سارا سمان رہا جی اتر وغیرہ تس بھی ہیں اس طرح کے آپ کو چیزیں مل جائیں گے شوز اور یہ جو گاؤن وغیرہ اور یہ جو کپڑے ہوتے ہیں مسلمانوں کے ہمارے یعنی کیف ہوگا یہ خجور رہے جی ایٹوپیاں کھجور اس طرح کی چیزیں پہ آپ کو دکھائی دیں گے یہ ساری جائیں نماز ہے اور اس طرح کی چیزیں یہاں پہ انہوں نے رکھائیں گے یہ ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے یہ صرف چند دکانے میں آپ کو دکھائیں گے لیکن جو مسجد کے بیرون سائیڈ ہے وہاں پہ بہت زیادہ آپ کو شاپس ملیں گے اور یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بھی پلائیٹ ہے میں نے جتنے لوگوں سے پوچھا کہ میں ویڈیو بنا سکتا ہوں تو سب ہے cover گا خبینے کا کسی نے بھی اس پرہ beesکشن آہ کرنے ہوげا ہی مشتر نہیں پرگوی ہمارے دین پاکسٹان کیا لین titled Jackie پشاکسٹان سے میں ثانی آپ جی آپ کے لئے آپ Emil ہائی اللہ ہائے ہائے بے بنو بنو گرم پشاورا گرم مانسرا تندر 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 مانسی 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 پكسان مانسي مانسی ما جب میں اسی علیے لہذا پاکستان رہے ہیں پاکستان رہا ہوتاрейہ پاکستان رہا ہے نسکار رہا ہے پاکستان رہا ہے ایک پاکستان رہا ہے مئنس میں پاکستان رہا ہے صباح ابت جاؤ Bareham موران ماشاء اللہ سباب نہیں پاکستان رہا ہے اس پاکستان رہا ہے ایک بھائی جو ہے وہ بھی مارید ہے اور انہوں نے تبلگی جماعت کے ساتھ عیسل کے ساتھ پاکستان کا ساری عبادت ہ تیمت لگایا اور بہت اچھی طرح پاکستان کو جانتے ہیں اور ایگے بول رہتے ہیں کہ پاکستان سارٹ چاہ ہے میں نے پاکستان کو بہت اچھا پایا پایا اور پاکستانی پر ا Actress پاکستانی پیپلہ پر صورتہ ہے their lives respect you man yeah if you go theirs i'll host in my home man please give me a chance to host you okay i'll host you okay okay nice to meet you man دعا کریں گے دعا کریں گے دعا کریں گے دعا کریں گے نماز پڑھ کے ہم لوگ پڑھی ہو گئے یہ موبائلوں کے کور لے کے بیٹھے ہیں بھائی یہاں پہ آپ کو ابھی بھی ان کے پاس کی پیڈ کے کور مل جائیں گے یہ ساری ڈاؤن مارکیٹ ہے بھائی آگے ہے یہ سارا ہوت ٹائپ علاقہ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں نا یہ پلاسٹک بوتلیں اٹھاتے ہیں اٹھانے کے بعد ان کو فیکٹریز میں بیچتے ہیں اور یہ اسی سے اپنا روزگار بغیرہ چلاتے ہیں یا اتنی غربت آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں اپنا روزگار چلانے کے لئے یہاں پہ کیا کچھ کر رہے ہیں یہ سیٹی سینٹر سے دو کلومیٹر دور ہمیں لیکن یہ سارا ایک ہوت ٹائپ کا علاقہ یہاں پہ ایک چیز بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کیا نہیں پہ رہی کہ یہ لوگ جتنا بھی پیسہ کماتے ہیں اب یہ دیکھو یہ بندہ ہے نا اس نے پی ہوئی ہے یہ لوگ جتنا بھی پیسہ کماتے ہیں نا بھائی یہ صرف شراب پہ لگاتے جتنا بھی انہوں نے کمایا ہوگا بوتلیں بغیرہ بیچ کے یہ سب اس کو شراب پہ لگاتے ہیں کیمرہ بھی ہماری طرف ہے بات بھی خود کماتے ہیں وہ دیکھو بچے ہوگا رکھیں یہ چینے ہیں ہلو بہت پیارے بچے ہیں یہ لوگ جو موائل جیو سے چھینے ہیں بہت پاتا چلے گا میکن یہ مسکتر سرکتے ہیں یہ بہت سے بھیجتے ہیں ہم اس کے اندر داخل نہ ہو بھائی ایسا رسک نہیں دینا چاہیے اب ہی پانچ بج گیا نا تو جیسے پانچ بجتے جاتے ہیں یہاں پہ اپنی گاڑیاں اس طرح پارک کر دیتے ہیں پانچ بجے کے بعد یہاں پہ ٹرانسپورٹ نہیں چلتی ہے بھائی یہ دیکھیں جی مارکٹ کے ساتھ بی بی پکوڑے بنا رہی ہے یہ مچھلی کے پکوڑے بھائی جن فش فرائے یہ بی بی بنا رہی ہے ہلو ہر یو یہ دیکھیں پائنسو شلنگ کا بھائی صرف ایک ٹکڑا آپ کو دے گی اس میں سے چیک کرو یہ بی بی رہی لیکن یہاں پہ صفائی کا خاص خیال نہیں رکھتے اس لئے کھانے کو دل نہیں کرتا یہ دیکھیں یہ جیسی آئل پڑا ہے یہ ساری اس طرح کی یہ سٹریٹ ہے بھائی اور یہ آگے آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی یہ چھوٹی سے گلی رہی یہاں پہ آپ کو پتا یہ اس طرح کیوں کھڑے ہیں یہاں پہ گاڑیاں والے مین سٹاپ پہ کیوں نہیں جاتے بھائی یہ بلیک میں یہاں پہ سواریاں اٹھاتے ہیں یہ ان کی کوئی پرچی ٹیکس نہیں لگتا ان کو نا اسے چوری یہاں سے لے جاتے ہیں اور باہر سے لے جاتے ہم بھی کافی دفعہ ان پہ سفر کر چکے ہیں باقی یہ چھوٹی موٹی مارکیٹ ہے بھائی یہ جتیاں اگر آپ پالش کر رہے ہیں یہ شعب صبح آگے چھوٹی چھوٹی یہ اپل یہ سیب ایک پیس کے حساب سے دیتے ہیں یہاں پہ یہ یہ بھی ایک مارکیٹ ہے یہاں پہ چھوٹا موٹے چیزیں بچوں کی اس طرح کی چیزیں آگئے ہاں ایک چیز یہاں پہ آپ کو عجیب سے دیکھنے کا ملے گی جیسے یہ دیکھیں یہ لڑکا سویا ہوا ہے یہ سویا ہوا نہیں بلکہ سے نشہ پی رکھا یہاں پہ آپ کو اکثر ان سٹریٹس میں ان جگہوں پہ لوگ نشے والے مل جائیں گے جنہوں نے نشہ پی رکھا ہوگا بھائی یہ بی بیاں ملو بیچ رہی ہیں وہاں پہ بھی ایک گاڑی گزری ہے وہ جا رہی ہے اس کے پر اسامہ بن لادن کی تصویر لگی ہوئی تھی یار چیک کرو میں حیران ہو گیا دیکھ کے یار پیچھے رہا بھی ایک پندے نے بڑا مسئلہ کیا یار آگیا کہتا مجھے ساری ویڈیو چیک رہا ہو میں تمہاری ویڈیو میں ہوں اس کو ڈلیڈ کرو بھائی اس کو ساری ویڈیو دکھائی ہیں ابھی اتنا مسئلہ کر رہا تھا یار اس کو آرام سے بول رہا ہے کہ آپ ہمارے بھائی ہو یار ریلیکس ہو جاؤ اگر ویڈیو ہوگی ہم ڈلیڈ کر دیں گے لیکن یار وہاں پہ مجھمہ اکٹھا کر لیا فورا اس نے یار عجیب یار مسئلہ یار ان لوگوں کا قسم سے یار بہت ڈسپوائنٹ ہے اس بہیویر سے یار یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ڈیبیٹ ہونے لگی ہے مسلمان ہے بھائی اس طرف اور وہ اس طرف یہودی رہے یہ دیکھیں بھائی وہ یہودی رہے اور یہ مسلمان رہے ہیں آپ رہے ہیں اسلام اور وہ رہے ہیں آپ رہے ہیں ابھی انہوں نے اسرائیل کا جنڈہ وہاں پہ لگایا ہے بھائی اور اس طرف مسلمان ہے ابھی دونوں کے درمیان میں ڈیبیٹ ہوگی وہ اسلام کی دعوت دیں گے لوگوں کو اور وہ اپنے میں آپ کو نہ کچھ چیزیں بتاتا ہوں ان مارکٹس کو ایکسپلور کرنے کی جو میں نے اپنے تجربے سے اپنے تجربے سے اپنے تجربے سے اپنے تجربے کی کہ آپ اپنے پاس ڈالر بلکل بھی نہیں لائیں گے اس کو ہوتل میں بھی نہیں رکھیں گے کہاں رکھنے وہ آپے ڈیبینڈ کرتا ہے کہیں چھپا کے رکھیں جیسے مرضی رکھیں میں ذمہ دار نہیں ہوں میں مشورہ دینے والا ہوں بہتر ہے زیادہ ڈالر افریقہ لے کے نہ آئیں کارڈ یوز کر لیں ٹیکس برداشت کر لیں لیکن بھائی وہ جو چیز ہے نا آپ سے پورے ڈالر جائیں وہ برداشت نہ کریں تیسری چیز میں آپ کے پاس ایک کیمرہ اور ایک آئی فون ہے اور آئی فون آپ اس لئے لے کے جا رہے ہیں کہ آپ کارل سنیں گے تو آپ افریقہ میں آئی فون لے کے نہ آئیں بلکہ ایک انڈرائیڈ لے کے آئیں اگر اگر آپ کو آئی فون لے کے آنا ہی ہے تو پھر دو موبائل کری کریں جیسے میرے پاس دو ہیں اس ٹائم یہ دیکھیں میں نے اپنے ساتھ ایک آئی فون کیری کیا ہے اور ایک میں اپنے ساتھ انڈرائیڈ لے کے آ رہا ہوں اور میری جو نیسیسری فون کالز ہوتی ہیں وہ ساری انڈرائیڈ پہ ہوتی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر میں کال سن رہا ہوں تو اگر کچھ چھین کے لے جائے گا تو وہ انڈرائیڈ لے کے جائے گا آئی فون میرے پاکٹ میں بچ جائے گا یہاں پہ آئی فون کے جانی دشمن ہیں آئی فون کے ساتھ ان کا ایٹ کتیارا بہر ہے کیونکہ وہ مہنگا بکتا اس لیے تیسری بات اگر آپ کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو جائے کسی قسم کا بھی تو آپ نے صرف ایک ہی حل کرنا ہے وہ ہے وہاں سے نکلنے کا بیس نہیں کرنی معاملے کو حل کرنے پہ نہیں آنا وہاں پہ پرے پنچیت والا سین نہیں کرنا بس نکل جانا ہے وہاں سے چوتھی بات جہاں تک ضروری ہو سکے پولیس والوں سے اجتناب کرنا ہے پانچوی بات اپنے پاسپورٹ کا خود خیال رکھنا ہے یا اپنے جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں ان کو محفوظ کر کے رکھیں اور ہاں کوشش کریں کہ رینڈم پرسن پر اس کی ویڈیو مت بنائیں ہم کہیں بھی جاتے نہ تو ہم میں تھرک ضرور ہوتی ہے سوری تو سے کہیں بھی جاتے نہ تھرک ضرور ہوتی تو گلتی سے بھی کیمرہ لڑکی کے طرف کر دیتے ہو یہاں پہ ایسی گلتی مت کرنا یہ نہیں کہ میں نے کیا میرا تجربہ ہے مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ میرے بھائی ہو میں کھل کے نہ بتاؤں تو کون بتائے گا بھائی جان کبھی بھی کسی سنگل پرسن پر کیمرہ فوکس کرنے ماری غلطی بھی نہ کیجئے گا انٹیل وہ خود خوش ہو کے آپ کو نہ کہے تب تک اور کسی بھی شاپ میں انٹر ہو رہے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے تو اس سے پوچھ لیں کہ میں آئی ریکارڈ ہے اور میں بھی کہ میں ویڈیو بنا سکتا ہوں کہ نہیں اگر وہ پرمیشن دے دے اگر نہ دے رہے تو باہر سے بنا لو یا نہ بناو خود کی سیفٹی ماسٹ ہے باقی کی چیزیں باڑ میں جائیں